لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے سوشل میڈیا سارفین اور تحریک انصاف کے رہنما عزر مشوانی نے عمران خان کی ایک تقریر کی ایڈٹ ویڈیوز شیئر کر کے ان کے خلاف توہین مذہب کی مہم چلانے والے صحافیوں کو جواب دیا ہے تفصیلات کے مطابق مختلف سینئر صحافیوں اینکر پرسنز کی جانب سے ٹویٹر پر عمران خان کی تقریر کا ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا جا رہا تھا جس میں عمران خان کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا کے بہترین لیڈر اللہ کے پیغمبر تھے جو عوام میں اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں اسی طرح آپ عوام میں میرا پیغام لے کر نکلیں اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کر کہے تھے آپ نے بھی ہوئے بس بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے یہ ویڈیو کلپ سینئر تجزیہ کارو صحافی تلت حسین خرم حسین اور ابسار عالم جیسے بڑے لوگوں نے بھی بغیر تصدیق و تحقیق شیئر کیا اور عمران خان کے خلاف توہین مذہب کی مہم جوئی کی کوشش کی مریم نواز نے بھی نعوذب اللہ کے کیپشن کے ساتھ تلت حسین کے اس نامکمل ویڈیو کلپ کو شیئر کیا تاہم اس ویڈیو کلپ کی حقیقت رہنمہ تحریک انصاف عزر مشوانی نے بتائی اور تقریر کا وہ پورا حصہ شیئر کیا جس میں عمران خان نے یہ گفتگو کی تھی عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ لیڈر ہیں لیڈر اپنے عوام میں شعور پیدا کرتا ہے اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے آپ نے بھی لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کر جانا ہے گلیوں میں محلوں میں جا کر آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور تبلیغ کیا کرنی ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا عمران خان نے مزید کہا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے اس کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے جو گلام ہوتے ہیں وہ زمین میں رینگتے رہتے ہیں عظر مشوانی نے عمران خان کی تقریر کا مکمل حصہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان صحافیوں میں شرم کے اجزاء ختم ہو گئے ہیں ابھی کفر کے فتووں پر بات آگئی ہے جب انہیں کچھ نہیں ملا تو چھبی سیکنڈ کی ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں جو شاید انہیں ورٹس ایپ میں ہدایت کے ساتھ ملی ہوں گی صحافی تارک مطین نے لکھا چھبی سیکنڈ کا کلپ اپلوٹ کرنے والے پر بے شرم کے نام مو پر مارے یہ مکمل کرپ ان بے گیرتوں کے کلم فروش ریون جاتی عمرہ کے ملازم فتوہ فروش بھی بن رہے ہیں لانت ان کی صحافت پر سوشل میڈیا پر مقصود صحافیوں کی جانب سے اس غیر اماندانہ عمل پر سخت تنقید کی جا رہی ہے ایک صارف نے لکھا کہ خورم حسین دو دن پہلے مفتہ اسماعیل کی حمایت کر رہے تھے اور عمران خان کے خلاف توہین مذہب کے چارجز لگانے کی کوشش کر رہے تھے موسیقی